سال تھا انیس سو اسی عمران خان سسک سے لنڈن بزریاں ٹرین جا رہے تھے جب انہوں نے ایک سیاہ فارم عورت کو اپنی نشست دے دی اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ خاتون ایک گھنٹے کا یہ سفر کھڑے ہو کر کر دی یہی وہ دور تھا جب میاں چننوں میں عمران خان اپنے والد کے ساتھ اپنی ذریعی زمینوں پر گئے تو عوام کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمران خان ان کے علاقے میں آئے ہیں تو ہزاروں فینز ان کے گیسٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے جس تجو میں عمران سیریز کی پندرمی اپیسوڈ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جرنل زیاء الحق کب اور کیسے عمران خان پر مہربان ہو گئے بھارتی ٹیم پاکستان آئی تو کیسے عمران خان پاکستانی عوام کے دلوں میں بسنے لگے جرنل زیاء الحق نے کیسے عوام کو کھیلوں میں الجھا دیا تاکہ وہ غیر آئینی بادشاہ چلا سکے ائر مارشل نور خان نے عمران خان کو کپتان بننے کی پیشکش کی تو ان کا جواب کیا تھا پھر کیسے انہیں کومک ریکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور انہیں کیا چیلنجز درپیش تھے برطانیہ میں سیسکس کاؤنٹی نے کیوں چار سو پاؤنڈ کا جرمانہ کیا اور سب سے بڑھ کر لنڈن کی بہترین توافوں سے عمران خان کا کیا تعلق تھا جرنل زیہ الحق کے پاس عمران خان کو کپتان بنانے کی دو بنیادی وجہ ایک وہ خاص طور پر 1978 میں بھارتی ٹیم کے خلاف جیت کے بعد قومی اتحاد کی علامت بن چکے تھے سوپر سٹار بن چکے تھے اور دوسرا جرنل زیہ الحق کو اب قومی کرکٹ ٹیم کی کامیابیاں چاہیے تھی تاکہ پاکستانی عوام کا دھیان کرکٹ اور دوسرے کھیلوں میں لگا رہے اور وہ اپنی غیر آئینی بات شاہت چلاتے رہے ہیں 1978 وہ سال تھا جب مارشاللہ کے عذاب بھگتی پاکستانی عوام کو کھیلوں کے خمار میں جکڑ دیا گیا بھارتی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان پر آئی ایک سال پہلے ہی جرنل زیہ الحق نے مارشاللہ لگایا تھا بھارتی ٹیم پاکستان آئی تو ایسا محبول تھا جیسے پاک پھر جنگ ہو رہی ہو پی ٹی وی پر میچز لائیو دکھائے جا رہے تھے پورے پاکستان میں شاید اس ٹورنمنٹ کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا کذافی سٹیڈیم کے شیڈز کے نیچے سینکڑوں خاندانوں نے رات اس لیے سوتے جاگتے گزاری کے اگلے روز وہ میچ کا ٹکٹ حاصل کر سکیں عمران نے لاہور ٹیسٹ میں چون رنس کے بدلے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اگر اس سیریز سے کسی بھی کرکٹر کو فائدہ ہوا تو وہ عمران خان تھے ان کی خوبصورتی، ان کے انداز، ان کی باولنگ اور ان کے باؤنسر وہ پاکستانی عوام کے لیے سوپر سٹار بن چکے تھے انہوں نے کراچی ٹیسٹ میں 31 رنس بنائے جس میں بھارتی کپتان بیدی کو دو چھکے بھی شامل تھے پاکستان نے ون ڈے اور ٹیسٹ میں دو صفر سے یہ سیریز جیت لی یہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے پاکستان نے کوئی جنگ جیت لی ہو جرنل یاولہ کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا اور عمران خان لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے تھے یہ سیریز جیتنے پر جرنل یاولہ کے الفاظ کچھ یوں تھے ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں عمران خان کا سٹارڈم اپنے اروج پر تھا وہ اپنے والد کے ساتھ ایک بار میاں چننوں میں اپنے ذریعی زمینوں پر گئے گزشتہ ایک ساتھ میں ہم اکرام اللہ نیاز اور ان کے والد کے تعلقات اور ان کی مالی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں میاں چننوں کی یہ ذریعی زمینے دراصل اکرام اللہ نیازی کو اپنے ہم ذلف جرنل ریٹائرڈ واجید علی برکی نے الورٹ کروائی تھی عمران اور ان کے والد نے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا جب وہ ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے تو علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمران خان ان کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اگلے روز صبح جب عمران سو کر اٹھے تو چوکیدار نے انہیں آ کر جگایا کہ دروازے پر ان کے کچھ فینس آئے ہوئے ہیں عمران خان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ان فینس کی تعداد ہزاروں میں تھی مگر اگلے ہی سال یہ فخر سیاسی فوجیوں کو ناراض کرنے کا سبب بن گیا جب پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا اور انڈیا نے اس سیریز کو جیت لیا جرنل زیاؤلحق شدید غصے میں آگے عاصف اقبال کپتان تھے تو وہ بھی زیر اطاب آگے ان کی جگہ مشتاق محمد کو دوبارہ قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا مگر یہ پاکستانی کرکٹ بورڈ اور ٹیم پر بھاری وقت تھا اس موقع پر ضرورت تھی ایک شاندار ایڈمنیسٹریٹر کی تو اس مقصد کے لیے ائر مارشل ریٹائرڈ نور خان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا فروری انیس سو اسی میں لیے جانے والے اس مارشل لائی اقدام کا مقصد کرکٹ ٹیم میں نئی روح پھونکنا تھا نور خان نے چیئرمین بنتے ہی مشتاق محمد سے میٹنگ کی اور انہیں حالات کے پیش نظر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کپتانی سے ہٹ جائیں تاکہ ٹیم کو نوجوان قیادت کے حوالے کیا جائے مگر مشتاق محمد اس سے متفق نہ تھے تو انہیں ٹیم کا کوچ اور مینجر اور زیادہ تنخواہ کی پیش کش کی گئی جسے مسترد کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا ایک نئی امید کے ساتھ جعوید میاداد کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا لیکن ٹیم کے کھلاڑیوں ان کو بطور کپتان قبول کرنے پر تیار نہ تھے اکثر کھلاڑیوں نے بغاوت کر دی اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ زہیر عباس نے ان کی کپتانی میں کھیلنے سے ہی انکار کر دیا یہ تو پاکستان کی صورتحال تھی لیکن سسکس کاؤنٹی میں عمران خان اپنے سٹارڈم کے ساتھ ہی بدل چکے تھے وہ اب کاؤنٹی کرکٹ کو فور گرانٹڈ لینے لگے تھے ان کا زیادہ وقت برطانوی خواتین کے ساتھ نائٹ کلبوں میں گزرتا تھا اور کاؤنٹی کے ہر میچ میں وہ تیس منٹ لیٹ آنا شروع ہو گئے عمران خان کا یہ معمول زیادہ عرصے نہ چل سکا انیس سو اکاسی میں جب سسکس کاؤنٹی کا نیا کپتان آیا تو عمران خان کو فوری طور پر غیر ذمہ دارانہ رویے پر چار سو پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا گیا اور ساتھ یہ وارننگ بھی دی گئی کہ وہ اپنا رویہ فوری طور پر درست کر لیں ورنہ ان کے خلاف تعدیبی کا روائی بھی کی جا سکتی ہے کاؤنٹی کی طرف سے عمران خان کے خلاف یہ ایکشن کچھ اتنا غلط بھی نہ تھا کرسٹوفر سینڈ فورڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میڈل سیکس کے بولر مائک سیلوے پہلی بار نوجوان عمران سے انیس سو اکتر میں ملے تھے اور کبھی کبار انہیں لندن کی محفیلوں میں دیکھا تھا سیلوے نے تصدیق کی کہ اس کے پاس عمران خان کے پاس وقت کی شاندار توافیں ہوا کرتی تھی مگر لندن کی عیاش زندگی کے ساتھ ان کے ساتھی کھلاڑی یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ عمران خان ایک رحم دل نوجوان تھے سسکس سے لندن جاتے ہوئے اسی طرح ٹرین کے ایک سفر میں عمران خان نے اپنی نشست ایک سیاہ فام عورت کے لیے خالی کر دی جو رش کی وجہ سے کھڑی تھی اور اگر عمران اس کے لیے نشست خالی نہ کرتا تو شاید وہ یہ سارا سفر کھڑے ہو کر تیہ کرتی قومی کرکٹ ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے ائر مارشل نور خان کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اب انہیں یہ ہدایات بھی جاری کی گئی کہ اس کے لیے قومی اتحاد کی علامت یعنی عمران خان کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا جائے اور انیس سو تراسی کے ورلڈ کپ کے لیے ان سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہو سکتی جرنل زیاء کے لگائے ہوئے بورڈ میں عمران تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عمران خان کی پرچی آ چکی ہے تو بورڈ کے ارکان اس بات پر دلائل دے رہے تھے کہ قومی اتحاد کا سب سے بڑا نشان صرف عمران خان ہے جرنل زیاء الحق اور عمران خان کے تعلق کا اندازہ آپ اس سمر سے لگا سکتے ہیں کہ انیس سو اکتر میں قومی کرکٹ ٹیم میں پہلی بار شامل ہونے والے عمران خان نے آخر کار نو سال بعد یعنی پچیس نومبر انیس سو اسی کو اپنی سالگرہ والے دن کرکٹ کیریئر کی پہلی سینچری سکور کی تھی عمران خان جب تک سیاست میں نہیں آئے تھے تب تک ان کا جنم دن پچیس نومبر ہوا کرتا تھا معلوم نہیں سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے کیوں اپنی سالگرہ کو پانچ اکتوبر کو منانا شروع کر دیا اگر ہم تحریک انصاف کی اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں وہاں پر عمران خان کی ڈیٹ آف برت پانچ اکتوبر انیس سو باون نظر آتی ہے لیکن ان کی تمام سوانے عمریوں میں انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش پچیس نومبر ہی لکھی ہے وہ خود کرسٹوفر سینڈ فورڈ کی کتاب میں یہ اطراف کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی سینچری اس دن بنائی جب میں اٹھائیس سال کا ہوا اور یہ پچیس نومبر کا دن تھا خیر جرنل زیاء الحق کو عمران خان کی سینچری کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے عمران خان کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس پر انہوں نے سال گراہ اور زندگی کی پہلی سینچری کی مبارک کچھ ہر نلفاظ میں دی تھی ہیپی کوئنسیڈنس آف دا ڈیٹ ایک طرف عمران خان جرنل زیاء الحق سے فائدے سمیٹ رہے تھے مگر اپنی سوانے عمری میں اور میرا پاکستان میں وہ بلکل ہی انجان بن جاتے ہیں میرا دھیان کبھی اس طرف نہ گیا کہ ملک پر جرنل زیاء الحق کی حکومت کے اثرات کیا ہیں بتدریج سنتوں کی نجکاری کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اور ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان میں کیسے کیسے ہنگام بپاں ہیں عام آدمی کے لیے زندگی معمول کی تھی صرف جرنل زیاء الحق کے حریف ہی ان کے اقتدار کا مزہ چکھ رہے تھے مزہ کی بات ہے نواز شریف ابھی آنے والے سالوں میں جرنل زیاء کے جانشین کے طور پر قومی اتحاد کی علامت بننے والے تھے لیکن عمران خان ان سے چھ سال پہلے ہی کرکٹ میں قومی اتحاد کے لیے جرنل زیاء کے امیدوار تھے اس موقع پر فوجی بارڈ ممبر سے الگ ایک سیلیکٹرز نے اس میٹنگ کا بائیک آرڈ کرتے ہوئے کہا مجھے یہاں بیٹھ کر لہوری بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے مگر میٹنگ کے دوران اس سارے ڈرامے کے باوجود عمران خان کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا مئی 1982 میں کرکٹ بورڈ کے نو منتخب چیئرمین ائر مارشل نور عالم خان نے عمران خان کو کپتان بننے کی پیشکش کی تو دو دن تک سوچنے کے بعد جب انہوں نے یہ بار اٹھانے کی حامی بھری تو انہیں فوری طور پر دو چیلنجز کا سامنا تھا پہلے میں آپ کو چیلنج نمبر دو بتاتا ہوں عمران خان ایک ایسی ٹیم کے کپتان بنے تھے جو ان سے قبل کپتان یعنی جعوید میاں داد کے خلاف بغاوت کر چکی تھی وہ ایک ایسی ٹیم کے کپتان بنائے گئے تھے جن میں چھے کھلاڑی ایسے تھے جو ان سے قبل کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہ چکے تھے عمران خان کو ٹیم میں اپنی رٹ قائم کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ اب میں بوس ہوں انہوں نے بورڈ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ صرف اسی صورت میں ان گھوڑوں کو صدھارنے کی کوشش کریں گے اگر انہیں ٹیم سیلیکشن کا مکمل حق دیا جائے گا انہیں ایک با اختیار کپتان بنایا جائے گا اب آپ کو بتاتا ہوں چیلنج نمبر ایک عمران خان کے خاندانی پرائیڈ کا مسئلہ تھا وہ نیازی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا کرکٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہ گئے برکی خاندان جو ان کی والدہ کا خاندان تھا اس نے انہیں سفارشیں کر کر کے قومی کرکٹ ٹیم میں بار بار جگہ دلوائی تھی عمران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے شاید وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہیں مسلسل پانٹ سال تک اپنے ہنر کو سمارنے کا موقع ملا اور یہ سب برکی خاندان کا انعام تھا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد عمران خانہ جو کچھ بھی ہیں وہ برکی خاندان کی مرہون منت ہیں جس کی تفصیل ہم گزشتہ ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں عمران خان برا وقت گزار چکے تھے ان کا اچھا وقت آ چکا تھا اور وہ ماجد برکی کو ٹیم سے نکال کر یہ پیغام دینا چاہتے تھے ان کی ذات پر یا نیازی خاندان پر ان کے ننیال کا کوئی احسان نہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ ماجد خان کو ٹیم سے نکال سکتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو احسان فراموشی کی ایک عظیم اور علمناک داستان بتائیں گے جب کپتان بنتے ہی عمران خان نے اپنے کزن ماجد خان کو ٹیم سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا انہیں ایک کپتان بنتے ہی کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا زہیر عباس نے کیوں ان کے خلاف محاذ بنا لیا ماجد خان کون تھے ان کی زندگی کی کہانی کیا تھی ان کے والد جہنگیر خان کی رہنمائی میں کیسے برکی خاندان پاکستان کریکٹ کا سب سے اہم خاندان بنا ماجد خان نے کیسے عمران خان کو آٹھ سال کی عمر سے سپورٹ کرنا شروع کیا جب وہ پہلی بار اپنی والدہ محترمہ شوکت خانم کو زمان پارک میں سرکاری گھر لاتھ ہونے پر وہاں رہنے آئے تھے برطانیہ میں ماجد خان نے کب کب عمران خان کی مدد کی بطور کپتان ماجد خان نے کیسے ناکس کار کردگی کے باوجود عمران خان کو ہمیشہ ٹیم میں شامل رکھا اور پھر آخر بے وفائی کی یہ کہانی کیا ہے وہ دو بنیادی وجوہات کیا تھی جن کی وجہ سے ماجد خان کو ٹیم سے نکال آ گیا جب عمران خان نے اپنے ہی محسن ماجد خان کو ٹیم سے نکال باہر کیا تو پھر وہ کیوں ماجد خان سے بھی بہت سال زیادہ ٹیم میں کھیلتے رہے